اس وقت جو ہم بات کریں گے اور کانسنٹریشن کریں گے سوبوں کے لحاظ سے سو لیٹس ٹاک آباوٹ سندھ فرسٹ اور سندھ کی جب بات ہوگی تو نیچرلی سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی بات ہوگی محمد جنید ہمارے کالیگ ہمارے ساتھ ہیں جنید ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا سا پچھلے الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے بتائیں کچھ کمپیریزن ہمیں اس بار کا دیں اور پھر ہم پارٹی کی پولٹکس کے بارے میں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہم عبداللہ ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے بارے میں جس طرح آپ نے ذکر کیا اور ان کے ڈرامائی زغال کے بارے میں جو کہ دوہزار آٹھ سے شروع اور دوہزار اٹھارہ میں ڈرامائی طور پر ان کی نشستیں کم ہوتی چلی گئیں تو اس کا آغاز ہم دوہزار آٹھ کے نتیجے سے ہی کرتے ہیں سویل ورائیت سب سے بھی اس پر رائے لیں گے خاص طور پر ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ بینظیر بٹو کی شہادت کے بعد جو انتخابی مہن تھی اور پیپلز پارٹی کا ایک بہت ہی سٹرونگ کم بیک تھا پاکستان کی پولٹکس میں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اور قومی اسیمبلی میں وہ اکسیریتی جماعت بن کر سامنے آئے اور ایک حقیقت میں وفاقی جماعت کے طور پر پیپلز پارٹی نے اپنا سکھا جمعایا پاکستان میں اکیان میں نشستیں حاصل کی تھی قومی اسیمبلی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق تھا باقی جماعتوں میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے مسلم لیگ قائد عظم کہاں کھڑی ہے ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی اور اسی طرح جو صوبائی اسمبلیاں تھی ان میں سند اسمبلی میں تو ان کو حکومت ملتی ہی رہی جس کی تفصیل آپ یہاں دوہزار آٹھ کے الیکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکتر نشستیں تھی سند اسمبلی میں لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات جو آپ کو کافی حیرت ہوگی بہت سے لوگ کو یاد ہوگا وہ پنجاب اسمبلی کا نتیجہ تھا دوہزار آٹھ کا جس میں بیاسی نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی اور نہ صرف پنجاب اسمبلی میں بلکہ پھر خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بھی ان کو کافی خاطرخواہ کامیابی ملی تھی اور ایک قابل ذکر جماعت تھی وہاں اٹھارا نشستیں حاصل کی تھی اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں اس کے نتیجے پر پیپلز پارٹی نے وہاں کیا کامیابی حاصل کی تھی تو بہت ہی امپریسیو ان کے ریزارٹس تھے اور وہ واقعی ایک فیڈرل گورنمنٹ کے طور پر ایک وفاقی جماعت کے طور پر سامنے آئے لیکن یہ صورتحال ڈرامائی طور پر تبدیل ہوئی جب ہم دوہزار تیرہ کی الیکشن کی بات کریں گے تو وہاں پہ قومی اسمبلی سے شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ جہاں وہ وفاقی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے وہ اچانک سے چھتیس سیٹوں پر چلے گئی صرف پیپلز پارٹی ان پانچ بیرس کے بعد جب دوہزار تیرہ کے انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ نون میں اکثری تھی جماعت کے طور پر کامیابی حاصل کی ایک سوناتیس نشستیں تھی تو جو دوسری جماعتیں ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی ایم کیوں ان سے اور پیپلز پارٹی کا فرق بہت ہی کم رہ گیا تھا اس پر سویل صاحب کی رائے لیں گے لیکن سند اسمبلی میں بھی ہم آئیں تو وہاں تو انہوں نے اپنی پوزیشن کسی حد تک برقرار رکھی اور پھر اکثری تھی جماعت حکومت بھی بنائی لیکن پنجاب اسمبلی اگر آپ دیکھیں دوہزار تیرہ تو یہ سب سے زیادہ حیران کرتا ہے نتیجہ جہاں پیپلز پارٹی صرف سات نشستوں تک محدود ہوا پنجاب میں اب جب ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کے وائپ ہو گئے ایک پارٹی اور یہ ہوتا رہا ہے مسلم لیگنین اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپس میں ماضی میں بھی جب وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آپ تو صرف سندھ کی جماعت بن کے رہ گئے آپ تو صرف پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئے تو یہ دوہزار تیرہ میں پنجاب اسمبلی میں حالات ہو گئے تھے پیپلز پارٹی کے تو اس لیے ہم پھر دوہزار اٹھارہ کا جو کمپیرزن ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہاں انہوں نے پھر کس طرح سے کم بیک کیا سپیشلی جب تحریک انصاف کامیابی حاصل کر رہی تھی اس میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ پی ایم ایل این کے بعد پوزیشن بنانے میں کامیاب ہوئی جس میں اس کی تین تالیس نشستیں تھی اور پھر اس کے بعد ایم ایم اے اور پنجاب اسمبلی کا بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ جو آخری انتخاب تھا اس میں پیپلز پارٹی نے کیا کارکردگی دکھائی پنجاب اسمبلی کی جو الیکشن تھا اس میں چھے سیٹھ صرف حاصل کر سکتا Thank you Junaid, thank you for sharing that with us